موسیقی ایسی تلقو پریس کانفرنس کا یہی مطلب تھا میرے بارے میں جو نیوز آئی ای بی این میں سیاست میں اور دوسرے ٹی وی اور لوکل نیوز پیپروں میں تلقو کہ میرا نام لکر سکیم میں جوڑا جا رہا ہے میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار سے بولتا ہوں کہ ٹو ہنڈڈ پرسن میں چالنج کر کے بول رہا ہوں کہ میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لکر سے میں لکر کو ہاتھ بھی نہیں لگا تھا تو انوال ہونا تو بہت دور کی بات ہے لکر میں بٹ یہ تریخے سے یہ غلطی ہوئی ای بی این چینل کی کہ انہوں نے میرے فیس بک سوشل میڈیا کے پکچرز لے کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک دوبائی کا بزنسمن ہوں میں دوبائی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں رہتا ہوں میں یو ایس چٹیزن ہوں میں رہتا ہوں یو ایس میں تو کہاں سے دوبائی کا تعلق ہے جیٹ سے بلکے بتا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے خوشی کہ اگر ایک بھی جیٹ ہوتا ہوں تو اچھا تھا لیکن ایک بھی نہیں ہے جیٹ بٹ میں رہتا ہوں ضرور شمشہ واد میں میرے آبائی گھر ہے جو میں چھ سو سات سو سال سے شمشہ واد میں رہتا ہوں میں شمشہ واد میں رہتا ہوں کوئی لکر سکم سے یا کوئی ادھر کسی کے ساتھ میرا کوئی بزنس کا کوئی تعلق نہیں میں اپنی محنت کرتا ہوں اپنی روٹی بناتا ہوں میرے جیٹوں کو سپورٹ کر سکتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں سازش تو نہیں ہو سکتی میرا جانتا خیال ہے لیکن صرف ٹی آر ایس سے کیوں جوڑا جانا ہے یہ کوئشن تو ای بی ان والی جواب دینا لیکن میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ لوگوں نے اتنے سارے پکچرز لیکیا ہے بی جے پی والوں کے ساتھ کانگریس والوں کے ساتھ ٹی ڈی پی والوں کے ساتھ میری پرسنل دوستی ہے چندربابو نائیڈو صاحب سے ای سی آر سے ہوتی نہیں ہے جتی چندربابو نائیڈو صاحب سے ہے میری اتنی پیچانت ان کو میں خود ائرپورٹ پہ اپنے ہاتھوں سے ریسیف کیا سند آف کیا دو چار دن میرے ساتھ رہتے تھے سیم وی آئی ای سار صاحب جب شکاگو آئے دو دن میرے ساتھ رہے ایک منٹ بھی مجھے نہیں چھوڑے اور ان کے لئے افیشل گاڑیاں کھڑے ہوئے تھے لیکن میری گاڑے میں آکے بیٹھے میرے ساتھ ہی ٹرائول کرے تو یہ ان کے اچھائیں ہیں یہ لیڈر ہیں یہاں پہ ان کی ریالیٹی جو ہوتی ہے جو باہر آنے کے بعد ہی مال ہوتی ہے یہاں پہ ایسی پبلک ان کے پیچھے رہتی اتنے لوگ ان کے پیچھے رہتے تو پتہ نہیں سلتا کہ وہ انسان کس قسم کا ہے جب آپ تھوڑا سپینڈ پراویٹری سپینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اچھے لوگ ہیں وہ بھی ایک انسان ہیں تو ایسانی کے سرف وٹس ہی امیش ہیں انسان ہیں تو وہ ان کی انسانیت وہاں پہ دکھے آتی ہے اور دوستی ہو جاتی ہے ختم یہ ہے کہ نوٹیس تو کل چلے گئے آج شاید مل جائیں گے لوگوں کو تو اس کے کوپیز بھی ہیں یہاں پہ تو ہم ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں بٹ پیسوں کیلئے تھوڑے ہی ہم نہیں کر رہے ہیں کہ اس قسم کے مستیکس نہیں ہونا نہیں تو پیرم پیسوں کیلئے ہوں پیسوں کیلئے ہوں کہ غلطی نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی اپنی نیوز پپلش کر رہے ہیں تو بہت پارٹیس سے پوچھنا کہ بھئی آپ یہ نیوز دالے ہیں یہ سچ ہے آپ کے بارے میں اللیگیشن آ رہا ہے آپ کا کیا کامنٹ ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتے تو بھی بچتا پوچھنا تو دور کی بات ہے ڈائریکٹ ٹیو پہ وہ بھی دو دین چلا تو اس سے تھوڑا تکلیف ہوئی ہے اور خاص طور سے لکھر کا ورڈ میرے ساتھ جوڑا گیا تو وہ مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہے